کیونکہ ہمارا دل نہیں لگتا ہے اگر ہم قرآن کی میننگز کو سمجھیں امام صاحب جب پڑھتا ہوگا ہمارا دل اس کے ساتھ ہوگا تو واقعی ہم پھر یہ پائیں گے کہ نماز میں کیا ملے گا ہمیں خوشو اور ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نماز کیا کرتی ہیں اللہ صلاتہ تنہا عن الفہشائی والمنکر لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں نمازی کتنے باہر کیا ہو رہا ہے اندر یاک نعبد و یاک نستعی باہر کیا ہوتا ہے یا فلان مدد یا فلان مدد وجہ اس قرآن حکیم کو نازل فرمائے کس زبان میں بلسان عربیم مبین عربی زبان میں مبین مبین کا مطلب ہے واضح کرنے والی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آیات آپ دیکھ رہے ہیں قرآن حکیم میں فرشتوں کے بارے میں قیامت کے بارے میں ایسی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام على افضل الانبیاء وسیدنی المرسلین محمد المبعوث رحمتا للعالمین وصلا الله وسلم وبارک على اہله وازواجه وآله واصحابه اجمعین اما بعد فیاء ایوہ الاخوة العیز بارک اللہ دعالا فیکم جميعا ابتداء میں اللہ تعالیٰ کیلئے تعریف حمد شکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بعد اس کی میں اپنی طرف سے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اس پروگرام کے منتظمین کو جنہوں نے اس مبارک پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہیں کہ آپ کو اس طرح کے پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں جس میں ایک انسان ہر چیز کو مادیت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے ہر چیز میں یہ دیکھتا ہے کہ اس میں مجھے کیا فائدہ ہے ہر ہر کام کام کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس میں مجھے کتنے پیسے ملیں گے کیا اس سے میری دنیا سور جائے گی یا بگڑ جائے گی آخرت کی فکر چند ایک لوگوں کو ہے جن پہ اللہ نے فضل فرمایا ہو اور ان کو اس طرح کی مجالس میں شرکت کی توفیق بکشی یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں محنت کرتا ہوں مشکت کرتا ہوں یہ میری اپنی قوت سے اپنی صلاحیت سے ہے کہ میں اس طرح کے درسگاہوں میں صبح شام تعلیم حاصل کر رہا ہوں یا اس طرح کی مجالس میں شرکت کر رہا ہوں نہیں جس بھی بندے کو توفیق ملتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعد اس کے جو ہمارا موضوع ہے جو ہمارا عنوان ہے آج کی اس محفل کا آج کی اس مجلس کا وہ اس عظیم زبان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس عظیم زبان کی فضیلت اور بڑائی کو اگر بیان کیا جائے تو دن رات ہفتے مہینے گزر جائیں گے لیکن اس کی فضیلت اس کی اہمیت اور اس کے خصائص اور اس کے جمال کی جب باتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو ایسی خصوصیات سے نوازہ ہے دنیا کی کوئی زبان اس کا مقاولہ نہیں کر سکتا کسی بھی چیز کی فضیلت اور اس کی بڑائی دو وجوہ کی وجہ سے ہو سکتی ہیں دو طرح کی وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ اس چیز میں خود میں کوئی ایسی چیز ہو کوئی ایسی صلاحیت ہو کہ وہ سب لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ عظیم چیز ہے دوسری کسی چیز کی وجہ سے کسی کی فضیلت ہونا کسی کی بڑائی ہونا ہم کبھی کبھار یہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے ہم کہتے ہیں یہ ایک لڑکا لیکن کون سا لڑکا یہ فلانی کا بندہ ہے تو اس فلانی اس کا نام لینے سے اس بندے کی 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 ہوتی ہے پہچان ہوتی اس کی بڑائی بن جاتی ہے یا کوئی ایسا لڑکا ہو جس نے کوئی ایسا کمال کر دکھایا ہو کہ سب لوگ کہیں گے یہ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا بندہ ہے ہم جس زبان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایک ایسی شائع ہے ایک ایسی چیز ہے جو ان دونوں وجوہات کی بنا پر فضیلت اور بڑائی رکھتی ہے عربی زبان میں ایسے جواہر اور ایسی چیزیں ایسی موتی چھپے ہوئے ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے جن کا کوئی سانی نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی عربی زبان کی بڑائی ہے اس کی عظمت ہے دوسری چیز جو میں نے کہا کسی کی نسبت سے کسی کی بڑائی ہونا تو عربی زبان کی بڑائی کا کیا کہنا کہ اس کی نسبت خود اللہ تعالی کی طرف نبی کی طرف قرآن کی طرف جبرئیل کی طرف افضل امت کی طرف ہے عربی زبان میں کون کون سے خصائص اور کیا 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 پائے جاتا ہے کون کون سی خصوصیات اس میں ہیں اس پہ ابھی بات کریں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ تعالی اس کا جمال اس میں کیا خوبصورتی اختبو ہوگی دوسری چیز جو میں نے کہا کہ نسبت کی وجہ سے اس زبان کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ واحد ایک ایسی زبان ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنی آخری امت اپنے آخری نبی اپنی آخری کتاب کے لئے چنا ہے عربی زبان ایسی زبان ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنی آخری امت کے لئے چنا ہے اپنے آخری نبی کے لئے چنا ہے اور اپنی آخری کتاب کے لئے چنا ہے اللہ تعالی کا ہی فرمان ہے اسی آخری کتاب میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ جو قرآن ہے یہ کس کا نازل شدہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ جو کیا ہے رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام عالمين کا رَب ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْعَمِينَ اس کو کون لے کے آیا الروح الْعَمِينَ جِبْرِيلِ امِينَ وہ کیا ہے اللہ تعالی جس نے نازل کیا ہے وہ کیا ہے رَبِّ الْعَالَمِينَ لے کے کون آیا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْعَمِينَ اس کو لے کے آیا کون جِبْرِيلِ امِينَ وہ کون ہے سید الملائکت اجمائی جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب کا سردار ہے جِبْرِيلِ امِينَ اچھا اس کے بعد آگے چلیں عَلَى قَلْبِكَ کن پہ نازل ہوا عَلَى قَلْبِكَ اے نبی آپ کی دل مبارک پہ اس کو نازل کیا گیا لِتَقُونَ مِنَ الْمُوْزِرِينَ تاکہ آپ دھرانے والوں میں سے بن جائیں تاکہ آپ پیغمبروں میں سے بن جائیں کس پہ نازل ہوا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کرنے والا رب العالمین جس کے ذریعے نازل کیا سید الملائکت اجمائی جس پہ نازل کیا گیا افضل الانبیاء وسید المرسلین وہ تمام انبیاء کا سردار ہے افضل ہے اور اس کے بعد اگر آپ دیگر چیزوں کو دیکھیں گے مثال کے طور پہ کس مہینے میں نازل ہوا رمضان میں تو رمضان کیا بنا سید الشہور تمام مہینوں کا سردار کس رات میں نازل ہوا لائلت القدر اس کو کیا کہا گیا لائلت القدری خیر من الف الشہ اب دیکھ رہے ہیں اور یہ جو کتاب ہے قرآن حکیم اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس عربی زبان کی فضیلت یا اس عربی زبان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے اس کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں ابھی اسی میں کہا گیا ہے بِلِسَانِ عَرَبِيُمْ مُبِين بِلِسَانِ عَرَبِيُمْ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن حکیم کو نازل فرمائے کس زبان میں بِلِسَانِ عَرَبِيُمْ مُبِين عربی زبان میں مُبین مُبین کا مطلب ہے واضح کرنے والی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آیات آپ دیکھ رہے ہیں قرآن حکیم میں فرشتوں کے بارے میں قیامت کے بارے میں ایسی آیات اگر آپ ان کا ٹرانسلیشن دیکھیں گے جو دیگر زبانوں میں کیا گیا ہے اس کی میننگ اس کی ٹرانسلیشن اس ٹرانسلیشن اور عربی مطن کو جب ہم آپس میں مقارنہ کرتے ہیں کمپیرزن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اردو زبان یہ انگلیش زبان یا دیگر زبانیں جو ہیں وہ پھیکی پڑ جاتی ہے جو عربی میں اصل مطن ہے اور پھر جب اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے تو اس میں اور اس میں آسمان و زمین کا فرق ہے چاشنی اور اسلوب کی جو فرق ہے وہ شاید ہی کوئی سمجھ سکتا ہے جب تک کہ وہ عربی زبان سے واقع نہ ہو قرآن ان کے جو رموز جو وہاں پوشیدہ چیزیں ہیں ان کو کون سمجھ سکتا ہے اردو ٹرانسلیشن پڑھ کے انگلیزی ٹرانسلیشن پڑھ کے وہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی اسی لئے امام شافی رحمہ اللہ جننل انس اصحاب العربی یہ تھی جننل انس یہ جو عربی دان ہوتے ہیں عربی جاننے والے لوگ ہوتے ہیں یہ انسانوں میں جنن کے معنی ہیں یہ عربی جاننے والے لوگ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو باقی لوگ نہیں دیکھ پائیں آپ عربی جانتے ہیں آپ قرآن میں ایسی چیزیں دیکھیں گے ایسی باتیں دیکھیں گے جو گیر عربی کبھی نہیں دیکھ پائے گا گرچہ وہ دس بار قرآن پڑھے دس زبانوں میں اس کی میڈنگ اس کی ٹرونسٹیشن پڑھے ہرگز وہ اس مرتبے اور اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے جو خالص ایک بندہ جو عربی جانتا ہو وہ ایک بار پڑھ لیں تب ہی آپ نے یہ واقعات سنے ہوں گے مشہور واقعہ جو شاہ فیصل کا ہے ملک فیصل جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے تو آپ نے وہ مورس بوکائے کا واقعہ سنا ہوگا کہ وہ بندہ جب اس کے پاس کوئی مریض آتا تھا تو وہ سوال پوچھا کرتا تھا اور ان سوالوں کے ذریعے وہ اسلام میں شک اور شکوک پیدا کرنا چاہتا تھا کہتا تھا کیا آپ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے وہ کہتے تھے ہاں وہ کہتا تھا مجھے تو نہیں لگتا ہے جو مریض ہوتا تھا وہ کہتا تھا یہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے اس نے میرا علاج کیا میرا علاج کہیں نہیں ہوا لیکن اس کے پاس اتنا علم ہے اتنی عقل ہے کہ اس نے میرا علاج کیا جس کا کہیں پہ علاج نہیں تھا اس ڈاکٹر نے میرا علاج کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ذہین ہے یہ جو باد کہتا ہے اس میں وزن ہوگا میں تو ایک عام سا عامی آدمی ہوں انپڑ گوار ہوں مجھے کہاں سمجھ میں آئے گا کہ کون سا دین صحیح ہے کون سا دین غلط تو یہ مورس بوکائی ان میں شکوب پیدا کرتا تھا اس طرح سے ان کو جسمی اعتبار سے تو ٹھیک کر لیتا تھا لیکن ذہنی اعتبار سے قلبی اعتبار سے وہ مریض ہو جاتے تھے ان کا ایمان فساد میں پڑ جاتا تھا لیکن ایک بار جب ملک فیصل ان کے پاس گئے تو ملک فیصل سے بھی جب سوال کیا گیا اور اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ اسلام زہید میں نہیں مانتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے ملک فیصل نے پوچھا کیسی تاجب کی بات ہے کیوں کہا میں نے تو پڑا ہے آپ کا جو قرآن ہے لیکن وہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے ملک فیصل نے کہا قرآن پڑکی بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں قرآن کو نہیں پڑھا ہے پھر اس کو سلا دی کہ آپ قرآن کو پڑھو لیکن کس زبان میں عربی زبان میں کیونکہ عربی زبان اور دیگر کسی زبان میں پڑھنا اس میں آسمان و زمین کا فرق ہے تو پھر اس مورس بوکائی نے تقریبا دو سال مسل سل عربی زبان سکھی ہر دن ایک ایک لیکچر اور کوئی بھی لیکچر میس نہیں کیا ہے اور پھر دو سال گزرنے کے بعد اس نے جب قرآن پڑھا تو انہوں نے ساتھ نے کیا پڑھا کیونکہ اب اس نے حقیقی قرآن پڑھا ابھی تک وہ ٹرانسلیشن آپ میننگ ساتھ قرآن پڑھ رہا تھا قرآن نہیں پڑھ رہا تھا قرآن کا ترجمہ کسی بندے نے کیا تھا کس انداز سے کیا تھا اپنی فہم کے اعتبار سے کیا تھا تو حقیقی جو میسیج ہے اللہ کی طرف سے وہ اس بندے تک نہیں پہنچ پا رہی تھا سیکھا سٹراغل کریں گے اس کے بعد آپ کو لگے گا یہ بہت آسان بہت آسان ہے آخر پر تمام حضرات کا شکریہ جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور آپ حضرات کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے سنا ہے اللہ تعالی آپ سب کو توفیق بخشے اور ہمیں اللہ تعالی جو ہے عجر و ثواب سے نوازیں انہی باتوں پر میں اختفاء کرتا ہوں وَصَلُّ اللَّهُ وَسَلَّمَا وَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ فِي امان اللہ تعالی